کلاسیفیکیشن آف وائرسز مختلف طریقوں سے کلاسیفیکیشن وائرس کی کی گئی ہے جیسے کلاسیفیکیشن آف وائرس بیس آن ہوسٹ ہوسٹ کے بنیاد پہ وائرس کو کلاسیفائی کیا گیا ہے کہ کس ہوسٹ پہ وائرس اٹیک کرتا ہے جیسے فائٹو فیج فائٹو ہم کس کو کر رہے ہیں کس کو کر رہے ہیں فائٹو پلانٹس کو وہ وائرس جو پلانٹ پہ اٹیک کریں گے ان کو ہم کیا کہیں گے فائٹو فیج وہ وائرس جو انیمل پہ اٹیک کریں گے ان کو ہم کیا کہیں گے زو ہم کس کو کر رہے ہیں انیمل کو فائٹون ہم کر رہے ہیں کس کو پلانٹ کو بیکٹیریو فیج ہم کس کو کر رہے ہیں بیکٹیریا کو جو کیا اٹیک کریں گے بیکٹیریا پہ آپ کے بک کے پیج نمبر 98 پہ ایک ٹیبل دی ہوئی ہے اگر اس میں ان کے اور مزید آپ کریکٹر دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھتے جائیں کہ جو پلانٹ ہے پلانٹ کے جو ٹائپس ہیں جو پلانٹ پہ وائرس اٹیک کرتا ہے اس میں کتنے 200 ٹائپس ہیں اس میں 2000 ٹائپس ہیں اور اس میں RNA جینوم ہے ٹھیک ہے اور کیا ہے روڈ شیب ہوتے ہیں TMV آرہا ہے اور جو ہے کیلی فلاور موزیک وائرس آرہا ہے اگر انیملز میں دیکھیں گے تو اس میں DNA بھی ہوتا ہے اور RNA بھی ہوتا ہے یہ سفیریکل شیب ہوتے ہیں رینو وائرس آ جاتا ہے اور کوویڈ وائرس آرہا ہے اور بیکٹریو فیج میں دیکھیں گے تو بیکٹریو فیج وائرس آرہا ہے ٹھیک ہے ڈبل سٹینڈرڈ ڈین ایس کا جینوم ہوتا ہے ہیڈ اور ٹیل ہوتا ہے جیسے میں نے تصویر میں بتایا تھا ٹی فیج اور زیڈ فیجز ہیں ان کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے اگر ہم شیب کے حساب سے دیکھیں گے کہ کیسے شیب ہیں اس میں اور کتنی اقسام کے وائرس ہیں شیب کے حساب سے سیکنڈ جو ہے اس کو بھی آپ کے بک میں جو چارٹ دیا ہوا ہے اس میں دیکھیں گے آپ تو تو آپ کو نظر آئے گا دیکھیں ایک جو شیب ہے وہ کیا ہے ہیلیکل شیب ہے جس میں کیا آ رہا ہے ٹی ایم وی دوسرا پولی ہیڈرون ہے جس میں آ رہا ہے کیا ایڈینو وائرس تیڈ پول شیب ہے جس میں آ رہا ہے کیا بیکٹریو فیج دوسرا جو ہے چوتھا جو ہے انویلوپڈ وائرس انویلوپڈ شیب وائرس جس میں فلو وائرس آ رہا ہے سفیریکل گول شیب ہے جس میں کیلی فلاور موزیک وائرس آ رہا ہے جس کو سی ای ای ایم وی کر رہا ہے تیسرا جو ہے سرکیولر ہے جس میں ایچ ای وی وائرس آ رہا ہے تیسری جو کلاسیفیکیشن ہے جو کہ بارٹی مور سائنٹس تھا جو کہ نوبل پرائز وینر تھا اس کے بعد اس میں سلائٹلی جو ہے اس میں موڈیفیکیشن کی گئی تھی مگر اس کی موسٹلی کلاسیفیکیشن جو کہ جی نوم بیس پہ کی گئی تھی اس کو بارٹی مور کلاسیفیکیشن کہتے ہیں جو کیونکہ بارٹی مور سائنٹس تھا اس نے دی تھی 1971 میں اور اس نے نوبل پرائز بھی جو ہے نوبل پرائز وینر تھا اگر ہم اس کی کلاسیفیکیشن ان کو دیکھیں گے جو کہ کس پوائنٹ پہ تھی جی نوم کے بیس پہ کس بیس پہ جی نوم کے بیس پہ یعنی کہ جینیٹک مٹریل کون سا ہے یہاں تو ڈی ای نے ہوگا یہاں تو ڈی ای نے بھی سنگل کلاسیز دی وائرس کی ایک ایک کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈی ای نے کے بیس پہ ڈی ای نے کے بیس پہ اس کو ایک ایٹی گری میں ہم نے رکھا ہے ڈی ای نے وہ وائرس جس کے اندر جنوم کیا ہے ڈی ای نے جنوم کیا ہے ڈی ای نے اس کے اندر جو پہلا دی ای نے وائرس جو ڈی ای نے وائرس ڈی ایس اس دی ای نے وائرس یہ خوس seni کے اندر بناتا ہے بناتا ہے اور اسی مسجر رہنے کو LT م م بناتا ہے وہ دو سٹیپس من होتا ہے ایک ڈی ای نے س آرینے بنتا ہے دوسرا ٹرانسلیشن میسینجر آرینے بناتا ہے کیا پروٹین میسینجر آرینے کیا بناتا ہے پروٹین تو یہ کینسر کاز کرتا ہے اور یہاں پہ ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے گا کہ پلانٹ میں ابھی تک کوئی انفیکشن نوٹ نہیں کیا گیا میس جو ڈبل اسٹرینڈ ایڈ ڈبل اسٹرینڈ ایڈ ڈی ای نی وائرس ہیں یہ پلانٹ میں ابھی تک کوئی کیس نہیں ملا کہ اس میں ڈیزیز کاز کرتے ہیں مگر اینیملز کے اندر یہ کینسر کاز کرتا ہے اور ہرپس کیا کاز کرتا ہے ہرپس سنگل اسٹرینڈ ڈی ای نی وائرس ہیں جو سنگل اسٹرینڈ ڈی ای نی وائرس ہیں اس میں ایک سنگل اسٹرینڈ ڈی ای نی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سنگل اسٹرینڈ ڈی ای نی ہوسٹ کے اندر پہلے ڈبل اسٹرینڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ٹرانسکریپشن کرواتا ہے اور یہ ڈی ای نی بناتا ہے کیا میسینجر آرینے اور میسینجر آرینے ڈبل ایسٹینڈیڈ ڈی ایسٹینڈ 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 گے تو اس کے اندر دوبارہ سنگل اسٹرینڈڈ ڈینے آ جائے گا جو اس میں جو اگزمپل ہے وہ پیرو وائرسز ہے کیا ہے پیرو وائرسز اس کی اگزمپل ہے جو بی کلاس ہے اب دیکھیں ڈینے ڈینے بیس جینوم پہ دو کلاسز آ رہی ہیں وائرس کی ایک ڈبل اسٹرینڈ ڈینے وائرس اور ایک سنگل اسٹرینڈ ڈینے وائرس اگر ہم آر اینے کے بنیاد پہ وائرسز کے گروپ دیکھیں گے تو باقی جو کلاسز ہیں وہ آر اینے کے بیسے پہ ہیں نمبر تیسرا اور آر اینہ کے بیسے پہ نمبر ون ڈبل اسٹرینڈ ڈرینuse وائرسز ہے اس کے اندر آح ہوسٹ کے اندر اور ہوسٹ کے اندر یہ ہوسٹ کے انزائمز یوز کر کے یہ سنگل اسٹینڈیڈ میسنجر آرینے بناتا ہے اور یہ جو نیولی فارمڈ سنگل اسٹینڈیڈ میسنجر آرینے ہے یہ ٹرانسلیشن کا پروسیجر کرتا ہے مینز یہ پروٹین بناتا ہے یہاں تو یہ ریپلیکیشن کرتا ہے اور بناتا ہے کیا ڈبل اسٹینڈیڈ آرینے یا یہ ریپلیکیشن کر کے کیا بناتا ہے ڈبل اسٹینڈیڈ آرینے اور اس میں ایکزمپل جو آرہی ہے وہ ریو وائرسز آرہا ہے کیا آرہا ہے ریو وائرسز یہ نام آپ نے یاد کرنے ہیں پوزیٹیو سینج سنگل اسٹینڈیڈ آرینے وائرس پوزیٹیو سینج میس کہ یہ آرینے کام کرتا ہے یا اس کے اندر ٹیمپلیٹ موجود ہوتا ہے یہ ڈاریکٹ پروٹین بناتا ہے کیا ڈاریکٹ پروٹین بناتا ہے عمومن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈینے ہو یا آرینے ہو سب سے پہلے اس کے اندر میسینجر آرینے بناتا ہے اور میسینجر آرینے پھر پروٹین بناتا ہے کیا بناتا ہے پروٹین بناتا ہے مگر پوزیٹیو سینجز میں آرینے ڈاریکٹ کیا بنایے گا پروٹین بناے گا تو اس کو ہم کہیں گے پوزیٹیو سینجز positive sense means RNA work is a messenger RNA work is a messenger RNA اس کو ہم کہیں گے کہ یہ positive sense ہے اس کے اندر direct protein بنتی ہے پہلے messenger RNA نہیں بنتا مگر بعض ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے messenger RNA بنتا ہے messenger RNA جا کے کیا بناتا ہے protein مگر یہ خود کام کرتا ہے messenger RNA اس میں Corona virus آتا ہے Dengue virus آتا ہے اور Hepatitis C اس میں آ رہے ہوتے ہیں یہ آپ نے introduce کے حوالے سے سب ایکزمپل یاد کرنی ہے کہ کون سا کس کس میں آ رہا ہے اچھا negative sense negative sense کا مطلب single standard virus اس کا مطلب single standard پہلے دیکھیں messenger RNA بنائے گا اس کے بعد بنے گی protein protein بننے کے عمل کو ہم translation کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں translation اور DNA سے جب messenger RNA بنے گا تو اس کو ہم کہیں گی transcription کیا کہیں گے transcription پہلے transcription ہوتی ہے پھر translation مگر اس میں کیا ہو رہا تھا direct translation ہو رہی تھی اس میں پہلے transcription ہو رہی ہے means messenger RNA بننا ہے اس کے بعد translation ہو رہی ہے اس میں ریپڈو وائرس آ رہا ہے اور پیرا موکسی وائرس آ رہا ہے پیرا موکسی وائرس آ رہا ہے اس میں چھٹی جو کلاس ہے ریویس ٹرانسکرائبنگ وائرس ان کے اندر ریویس ٹرانسکرپٹیز انزائم ہوتا ہے ریویس ٹرانسکرپٹیز انزائم کیا کرتا ہے دیکھیں عام طور پہ DNA سے DNA سے بنتا ہے RNA ایسے ہی دیکھا ہے آپ نے مگر یہاں پہ کیا ہوگا کہ RNA سے بنے گا DNA کیا بنے گا RNA سے بنے گا DNA reverse means ullet ہو جائے گا RNA سے کیا بنے گا DNA اور یہاں پہ جو انزائم کام کرے گا وہ ہوگا ریویس ٹرانسکرپٹیز انزائم کونسا میسے یہ ریویس کروا رہا ہے عمومن کیا ہوتا ہے DNA سے DNA سے RNA بن رہا ہے مگر یہاں پہ کیا ہوگا کہ RNA سے DNA بنے گا RNA سے DNA بنے گا جی سنگل سٹرینڈیٹ وائرسز وید DNA انٹرمیڈیٹ اس میں کیا ہے DNA انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے اب دیکھیں کیسے سب سے پہلے RNA ریویس ٹرانسکرپٹیز انزائم کو یوز کر کے DNA بنائے گا اب DNA انٹرمیڈیٹ ہو گیا اور DNA ایک اور انزائم جس کو انٹی گریز انزائم کرتے ہیں انٹی گریڈ ہوگا ہوسٹ کے اندر DNA جائے گا کس کے اندر ہوسٹ کے اندر دوبارہ DNA سے انٹی گریشن آف ٹرانسکرپشن اینڈ ٹرانسلیشن یہ DNA جا کے آگے میسنجر RNA بنائے گا اور اس سے ٹرانسکرپشن اور ٹرانسلیشن کا پروسیز ہوگا یہ آپ کو شاید ابھی بات سمجھ میں نہ آئے مگر اس کو ان ڈیٹیل میں ہم سمجھیں گے جب ہم HIV کی لائف سیکل دیکھیں گے کہ HIV کی اندر RNA ہوتا ہے اور RNA جب انٹر ہوتا ہے RNA سے DNA بنتا ہے RNA سے کیا بنتا ہے DNA اور اس وقت انزائم ہوتا ہے ریویس ٹرانسکرپٹیز انزائم کونسا اس میں HIV وائرس آ رہا ہے ڈبل سٹرینڈڈ DNA وائرس ویٹ RNA انٹرمیڈیٹ اب یہاں پہ کیا ہو جائے گا RNA انٹرمیڈیٹ ہوگا یہاں پہ کیا تھا DNA انٹرمیڈیٹ تھا اس میں کیا ہوگا DNA سے RNA بنے گا اور RNA سے کیا ہوگا ریویس ٹرانسکرپٹیشن ہوگی تو ریپلیکیٹ دیر جینوم یہ RNA اپنا جینوم بنائے گا انسائیڈ کے پسیڈ کے پسیڈ کے اندر اپنا جینوم بنائے گا تو یہ سیون کلاسز تھی کس کے بیس پہ جینوم کے بیس پہ جو بالٹی مور نے دی تھی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اب کوئی سوال ہوتا آپ پوچھ سکتے ہیں thank you so much